راضی راضی دوستو آج ہم بنا رہے ہیں تماؤٹر کی کیچپ گھر پے جس کو ہم آرام سے فریج میں رکھیں تو ایک مہینے تک رکھ سکتے ہیں بینا پریزرویٹیو کے اس کے لیے ہم نے جو ہائیبری تماؤٹر آتا ہے لال والا وہ لیا ہے اور اس میں ہم نے دس کلی لیسن کی ڈالی ہیں ایک پیاز ڈالی ہے آٹھ دس لال مرچے ڈالی ہیں اور نمک ڈالا ہے اور ادرک ڈالا ہے ایک انچ اس کو مچھے سے بوائل کر رہے ہیں آدھا کپ پانی ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اس کو بوائل کرنا ہے اس کی جو انگریڈینٹس ہیں میں نیچے ڈسکرکشن میں لگ دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے پانچ منٹ اوبالا ہے اوبالنے کے بعد ہم اس کو اب بند کر دیں گے کیونکہ یہ میش ہونے لائک ہو گیا ہے اس کو اب ہم بند کر رہے ہیں اور تھنڈا ہونے کا اس کا ویٹ کریں گے دوستو تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو مکسر میں تھوڑا سمیش کریں گے گرینڈ کریں گے دیکھئے اچھے سمیش ہو گیا ہے مکسر میں اب ہم اس کو چھلنی میں نکالیں گے چھانیں گے اس سے اس کے بیج اور چھلکیں نکل جائیں اس کے لئے ہمیں بڑی سوپ والی لینی ہے اس ٹیل کی جو چھلنی ہوتی ہے اس کو اب ہم چمر سے دیرے دیرے چھانیں گے اس میں تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے تو ہم پیشن سے اس کو چھانیں گا اس کو سکپ مت کیجئے گا نہیں تو بیج اور وہ انگریڈینٹس موں میں آئیں گے جو اچھے نہیں لگتے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی تو اس کو اچھے سے چھانیں گے اب ہمارا ٹاماٹر کا جو ٹاماٹر کا پیوری تیار ہے اب ہم اس میں آدھیک کٹوری کے قرید چینی ڈالیں گے چینی آپ اپنی سواد کے نسار ڈالیے گا اگر ڈائیبیٹک ہیں تو چینی زیادہ مت ڈالیے اور ہم اس کو مکس کریں گے چینی پانی چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے اس میں ہم ایک چھوٹکی کالی میرچ کا پاؤڈر اور ایک بڑی چھوٹکی بھر کے دال چینی کا پاؤڈر تھوڑا سا کالا نمک ایک چھوٹکی کا قریب ڈالیں گے اس کو ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرتے رہیں گے جسے کی شگر اچھے سے چینی ڈیزول ہو جائے اور یہ زلدی بنے اس کو ہم پکائیں گے پانچ منٹ چینی ڈالنے سے اس کا کلر اور ڈارک ہو جائے گا ہم نے ہائیبریڈ ٹماٹر لیے تھے تو اس کا کلر زیادہ ہوتا ہے اور اس میں پانی کم نکلتا ہے اس میں گودا زیادہ ہوتا ہے فلیش زیادہ ہوتا ہے ہائیبریڈ ٹماٹر میں جو ریڈ کلر کے ٹماٹر آتے ہیں ڈالچینی سے ڈیابیٹس کنٹرول ہوتی ہے اور یونینی ٹریک ٹھیک رہتا ہے ہم اس میں ڈالچینی ڈالیں گے اور اگر آپ لیسن پہ آج نہیں رہتے تو لیسن پہ آج آپ آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں لیسن پہ آج آپ نہ ڈالیں بھاگی انکریریٹس ڈال دیں آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ تیار ہونے والا ہے سوس اس میں ہاں ایک بڑی چمچ یا چوتھائک تو ایک بڑی چمچ بھر کے وائٹ وینیگر یعنی کی سفیز سیٹا ڈالیں گے ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ہمارا سوس لگ بگ تیار ہے آپ اس کو پکاتے رہیں ہاتھ میڈیم ٹو ہائی فلیم رکھیں اپنے برطن کے اکورڈنگلی اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیں دو منٹ بوائل کرنے کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے اور اس میں ہی آپ اس کو تھڈڈا ہونے دیجئے دیکھیں ہماری کتنی سندر سوس تیار ہے اس کے اندر ہم نے ساری فریش انگریڈنس ڈالیں ہیں فریش ٹامٹر یوز کی ہیں جس میں لائکوپین ہوتا ہے جو ہمارے نروس سسٹم کے لئے بہت لابکاری ہیں پیاز ڈالیں ہیں پیاز بھی بہت ہی اچھی مانی جاتی ہے بوڈی کے لئے اس میں فائبر سور سب ہوتا ہے اور وشیش طور سے ہم نے اس میں گارلک ڈالی ہے یعنی کی لیسن جس میں اللیسن ہوتا ہے جو ہماری بوڈی کو ڈی ٹاکس فائی کرنے میں بہت ہیل فول ہوتا ہے اس میں دارچین ہی ہے جو نون ڈائیبیٹک ہوتی ہے ڈائیبیٹیز کو کم کرتی ہے اور کالی مرچی جو ایمینیٹی بڑھاتی ہے ادرک ایمینیٹی بڑھائے گی آپ کی اور وائٹ وینگر جو کی ڈائیبیٹیز کو کم کرتی ہے سارے فریش انکریڈن سے ہم نے اس میں سوڈیوم بائی کاربونٹ نہیں ڈالا جو کی پریزرویٹیز زیادہ تر سوس میں بزار میں ڈالا رہتا ہے سوڈیوم بائی کاربونٹ بوڈی کے لئے اچھا نہیں ہوتا تو میں پریفر کروں گی کہ آپ لوگ بھی گھرمی فریش سوس بنائیں اور لگ بک ایک مہین ہم اس کو گلاس کے بوٹل میں رکھے فریش میں رکھ سکتے ہیں آپ بنائیے اور پھر بتائیے گا کیسی بنی ہے